ہائے ویلکم بیک اچھا جی اب آئے گا مزا مزا کیوں آئے گا جی یہ وہ ویڈیو میں بنائیں جا رہا ہوں جس کے اندر میں نے اپنی میتھوڈالجی آپ کو اسپلین کی اور اس میتھوڈالجی کی ویس کی اوپر میں پی ایم سی کے کوششنز وہ لے کرنے جا رہا ہوں جن کو میں نے ابھی تک خود بھی نہیں کیا اور میں پہلی بار دیکھنے جا رہا ہوں میں اپنی میتھوڈالجی کو اس پر اپلائی کروں گا اور میرے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوگا کیا میرا میسوڈ جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا اور آپ لوگ بھی دیکھئے گا آپ لوگا بھی ٹیسٹ ہے let's do it statement کیا جی سے یہ میرے پاس کیانا میں یہ question ہے میرے سامنے یہ سارا question لکھا ہوئے all apples are bananas no bananas some mango ٹھیک ہے اور اس میں تیسی statement بھی ہے some mangoes are oranges challenge اس کو solve کرنے کوشش کرتے ہیں پہلے ویڈ ڈیاگرام بناتے ہیں all apples are bananas ٹھیک ہے all apples draw کرتے ہیں جی all apples all apples نہیں ایک سکر all apples are bananas تو apple کیلئے آپ نے بنا دیا یہ اور all apples are bananas of course ٹھیک ہے no banana is a mango تو mango کی الگ category آپ نے بنا دی some mangoes are oranges some mangoes are oranges orange کی کی category بنا دی ایک آپ کے پاس یہ possibility آگی دوسری possibility آپ کے پاس کیا آگی آپ نے بولا کہ بنانا یہ ہے apple یہ ہے mango جو ہے وہ الگ سے ہے mango کا کوئی پارٹ نہیں ہے بنانا سے no banana is a mango لیکن ایک subset میں بنا سکتا ہوں oranges کا ٹھیک ہے جو میں مینڈ تو ہے یہ لیکن شاید بنانا بھی یوں شاید ٹھیک ہے پھر ایک اور category میں بنا سکتا ہوں جس میں یہ میرے پاس بنانا ہے یہ میرے پاس processor orange ہے یہ میرے پاس mango ہے لیکن یہ category میں بنا سکتا ہوں جو میرے پاس apples ہیں کچھ apples oranges похож ہیں bananas بنانا sow سارے کے سارے ہیں ٹھیک ہے پھر یا category میں یہ بھی بنا سکتا contain السن box بول ہوں یہ میرے پاس apple ہے یہ میرے پاس سوری ایپلز نہیں یہ میرے پاس بنانا سے یہ میرے پاس آرنجز ہیں یہ میرے پاس مینگوز ہیں اور یہ میرے پاس سارے کے سارے نہیں یہاں پر نہیں سوری اور یہ میرے پاس سارے کے سارے جو ہیں ایپلز ہیں all of them are apple اب ضروری نہیں ہے اگر آپ کی فیکٹس سیلز ہو گے سارے 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 بنانے پڑے ہی میں نے ایمی آپ کی انڈسارننگ کے لیے بنا دیا ٹھیک ہے اب ذرا کنکلوجین دیکھتے ہیں conclusion number one یہاں پر میرے پاس کیا لکھا ہے conclusion one لکھا ہے all oranges can never be bananas اچھا جی دیکھتے ہیں جی all oranges کا کیا scope ہے all oranges can never be bananas اس والے option میں دیکھیں تو all oranges are not bananas اس والے case میں all oranges definitely are not bananas all oranges are definitely not bananas all oranges are not bananas اس میں بھی some oranges ہیں some oranges bananas ہیں some oranges bananas ہیں یا no oranges bananas ہیں لیکن کوئی بھی category ایسی نہیں جس میں all oranges جو ہیں وہ bananas ہوں all oranges can never be bananas اور دوسری اس کی reason یہ ہے کہ ہر وہ orange جو mango ہے وہ تو بنانا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ mango تو الگ ہے یہ تو ظاہر اسی بات ہے all oranges can never be bananas تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ conclusion one میں بولوں گا کہ ہاں conclusion one جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کسی حد تک جو ہے بلکہ ہر ہاتھ تک جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور option two اگر میں دیکھوں some mangoes are apples اس کے بارے میں کیا خیال ہے some mangoes are apples تو some mangoes اس میں اگر آپ دیکھیں کوئی بھی mango جو ہے وہ apple نہیں ہے اس والے میں کوئی بھی mango apple نہیں ہے اس میں کوئی بھی mango apple نہیں ہے کوئی بھی mango apple نہیں ہے mango apple ہوئی نہیں سکتا کیونکہ mango بنانا نہیں ہے اور سارے کے سارے apples بنانا سے ہیں تو کوئی بھی mango جو ہے وہ بنانا ہوئی نہیں سکتا تو کوئی بھی situation جس میں آپ بولیں some mangos are apples تو یہ بات بالکل غلط ہوگی تو یہ option غلط ہے تو اب میں ذرا دیکھنا شروع کرتا ہوں کہ میرا option کیا کیا only conclusion one follow ہاں میرا تو خیال ہے یہ option بالکل ٹھیک ہے only conclusion to follow نہیں یہ غلط ہے both conclusion follow غلط both of them do not follow یہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے one follow کرتا ہے اب ذرا answer دیکھتے ہیں تو a a is the correct option ہو گیا بالکل ٹھیک ٹھیک ہے جو ہم نے اپنا جو methodology ہم نے use کی وہ actually apply ہوگی ہمارے question کیوں پر see that is how beautiful it is now let me pull out the next question and then let's try to solve that تو چلیں جی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہمارے پاس کیا آیا ہے کچھ اس طرح کا ہے اچھا جی statement ہمارے پاس ہے no rabbit is a line ٹھیک ہے draw کرنا شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلا کام ہی ہمارا یہ ہے جیسی یہ سوال ہمارے سامنے آئے گیا ہم draw start کریں گے no rabbit is a line ایک ہم نے بنا دیا rabbit ایک ہم نے بنا دیا اپنا کیا line کوئی بھی rabbit line نہیں ہے some horses are lines some horses are lines ٹھیک ہے ہم نے یابا بنا دی ہے horses some horses are lines ٹھیک ہے all rabbits are tables اب یہ جتے بھی rabbits ہیں اس کے لئے الگ سے ہم نے بنا دیا all rabbits are tables ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہمیں اور کیا کیا صورت بن سکتی ہے اس کی یہ بھی بن سکتی ہے کہ ہم بولیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس ہے rabbit ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا table ٹھیک ہے یہ تو line ہے line تو ہمارے پاس definitely ہے یہ الگ کر کے ٹھیک ہے اور horses جو ہیں وہ ان دونوں میں ہمارے آگے common ٹھیک ہے oval circle کچھ بھی بنوئے ایک ہی بات ہے اچھا ایک اور صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ جس کے اندر میں بولوں کہ line جو ہے no rabbit is line یہاں پر لکھاو ہے نوٹ کریں no rabbit is line لیکن یہ تو نہیں لکھاو ہے no rabbit is a table ٹھیک ہے no rabbit is a line لیکن no and all rabbits are tables یہ بھی لکھاو ہے لیکن یہ تو نہیں لکھاو horses کا تعلق بھی table سے ہو سکتا ہے line کا تعلق بھی table سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس چیز کو اگر میں غور سے دیکھوں تو میں ایک یہ صورت بھی بنا سکتا چلو پہلے اس فعلی کو میں پورا کروں اگر میرے پاس اگر ایک table یہ ہے اور میں یہ بھی بنا سکتا ہوں یہ میرے پاس line ہے یہ میرے پاس horses ہیں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس rabbits ہیں پھر میں ایک اور صورت یہ بھی بنا سکتا ہوں جس میں table یہ ہے line میرا یہ ہے horses میرے پاس یہ ہیں اور rabbit سارے کے سارے table بھی ہیں horses بھی ہیں پھر ایک صورت میرے پاس یہ بھی بنتی ہے جس کے اندر میں بولوں یہ میرے سارے کے سارے tables ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے میرے جو ہیں lines ہیں اور یہ اور کیونکہ ریبٹ جو ہے وہ تو سارے کے سارے ٹیبل ہیں لیکن کوئی بھی ریبٹ جو ہے وہ لائن نہیں ہے تو یہ تو یہاں پر اس کے سب سیٹ میں ہوئی نہیں سکتا لیکن ایک صورت یہ ہو سکتی ہے فور ایزمپل کہ میں جو ہوں یہاں پر بناوں ہورسز ٹھیک ہے ہورسز وہ جو ہورسز لائن تو ہی ہیں یہ بات تو پکی ہے لیکن ہورسز جو ہے وہ ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہورسز جو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بنا لوں تو یہ T یہ L یہ آپ کا H اور یہ آپ کا یہاں پر ہلکا سا میں نے بنا دیا ہے Rebit اگر آپ کو پورا نظر آ رہا ہوں اور ایک صورت میری یہ بھی بن سکتی ہے یہ آگے آپ کا تیبل یہ آگے آپ کا لائن اور یہ آگے آپ کے ہورسز اور یہ پورے کے پورے اس میں آگے Rebit یہ بھی صورت بن سکتی ہے ٹھیک ہے Just расс سم کنگلوسیو آرگومنٹ ہے کی نہیں تیبل آر لائن یہاں پر بھی ہے تیبل آر لائن یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے جس کا مطب یہ ہوا کہ ٹیبل این لائن جو ہے میرا کنکلوسیف آرگومنٹ جو ہے وہ نہیں بنتا ٹھیک ہے سم ہورسز آر ریبٹس سم ہورسز آر ریبٹس تو سم ہورسز آر ریبٹس اگر دیکھیں تو اس والے میں ہورس ریبٹ نہیں ہے اس والے میں ہورس ریبٹ نہیں ہے اس والے میں ہورس ریبٹ ہے اس والے میں سم ہورسز آر ریبٹس اس والے میں ریبٹ نہیں ہے اس میں سم ہورسز آر ریبٹس میں سم ہورسز آر ریبٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے اگین اس کو بھی میں بولوں گا کہ یہ نون کنکلوسیو ہے نو لائن از ار ٹیبل نو لائن از ار ٹیبل اگین نو لائن از ار ٹیبل کوئی بھی لائن اس میں ٹیبل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے لائن اس میں بھی ٹیبل نہیں ہے لائن اس میں بھی ٹیبل نہیں ہے لائن اس میں ٹیبل نہیں ہے لیکن لائن کچھ لائن جو ہے وہ اس میں ٹیبل ہے لائن اس میں ٹیبل ہے لائن اس میں ٹیبل ہے اس کا مطلب یہ بھی میرے پاس انکلوسیو نہیں ہے اب ذرا میں چلتا ہوں آپشن کی طرف آپشن پہ آتا ہوں سب سے پہلا آپشن ہے نن فالوز اب میں کہتا ہوں بلکل جی نن فالوز جو ہے میرا بلکل ٹھیک آپشن ہے ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں اوہ شیٹ یہاں پر اب کیا ہوا ہے کہ ایدر والا آ گیا میں نے آپ لوگوں کو جب پریکٹس کرائی تھی اس میں نے بولا تھا ایدر جب بھی آئے گا تو آپ نے اس کا بھی ذرا دھیان رکھنا ہے تو اونلی ایدر 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 کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سیٹس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر سے ایک آپشن ہو سکتی ہے اور دوسری نہیں ہو سکتی دوسری ہو سکتی پہلی نہیں ہو سکتی تو ایدر one follow اور three follow تو one اگر follow ہو رہا ہے تو three follow نہیں ہو رہا three follow ہو رہا ہے تو one follow نہیں ہو رہا یہ rule ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ذرا رب کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر تو one follow ہو رہا ہے صحیح ہے تو three follow نہیں ہوگا تو one جب follow رہا ہے one کیا کیا مجھے some tables are lines تو some table are line یہاں پر ہو رہا ہے table are line یہاں پر ہو رہا ہے table are line یہاں پر ہو رہا ہے اور no line is a table تو جہاں پر یہ ہو رہا ہے table line ہے وہاں پر line table نہیں بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پر one follow ہو رہا ہے وہاں پر three follow نہیں ہو رہا اور جہاں پر three follow ہو رہا ہے no line is a table یہ دیکھیں no line is a table وہاں پر one follow نہیں ہو رہا line is table follow نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ either one اور three میں اپنی طرف سے اس کو ہی چوز کرنا چاہوں گا for now it is risky definitely embarrassment کی بات اگر غلط ہو گیا تو ٹھیک ہے تو میں اپنی طرف سے save side پہ ہونے کیلئے اس وعدے کو چوز کروں گا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں none of these to be option yes ٹھیک ہے this formula worked صحیح ہے either کو اگر آپ دیکھیں گے تو either actually save the day ٹھیک ہے ویسے میں اگر national instinct میں none کی تھی میں none follow کو کرتا اور آگے چلا جاتا لیکن یہاں پر وہ time آتا ہے جو آپ کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہوتا ہے تو only either one follow اور three follow یہ بالکل آپ کا ٹھیک تھا آگے دیکھتے ہیں آگے کون سے والے سوال ہیں آگے سوال ہیں ہمارے پاس statement cat اور mammal جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوئے cats are mammals یہ بلا question میں follow کروں question number 13 جلدی سے اس کو کرتے ہیں کیا لکھا ہوئے ہمارے پاس draw کرتے ہیں draw کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اچھا جی cats are mammals cats بناتے ہیں cats کیا ہیں cats ہیں میرے پاس mammals tigers are mammals tigers are mammals تو tigers بھی mammals میں آگے پورے سے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آل سم نہیں لکھا تو جہاں پر آل نہ لکھو سم نہ لکھو تو آپ نے اس یوں کرنا ہے وہ آل ہی ہے تو all cats are mammals all tigers are mammals ٹھیک ہے تو آپ نے اس یوں یہ کرنا ہے تو cat اور tiger اس میں آگے ٹھیک ہے اب اسی دوسری صورت یہ بھی بن سکتی تھی کہ آپ نے mammal یہاں پر ڈال دیئے cat آپ نے یہاں پر ڈال دیئے tiger آپ نے یہاں پر ڈال دیئے تو tiger جو ہے وہ cat اس میں نہیں ہے اس میں ہے تھوڑا بہت اور اس کے اندر پورا پورا ہے تو اس لئے یہ non-conclusive argument ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو دیکھتے ہیں یہ argument کیا پوچھ رہے اچھا اس کے اندر یہ اس طرح سے نہیں پوچھ رہا کہ argument 1 ٹھیک ہے یا 2 ٹھیک ہے یا اس طرح سے یہ بول رہے weakness بتاؤ moderate argument ہے invalid argument ہے strong argument ہے تو اس فائلے case میں یہ پورا پورا invalid argument ہے ٹھیک ہے مطلب یہ argument صحیح ہے تو invalid argument کیا ان سے moderate invalid weak strong نہیں بی سی دی سی بات ہے ہمارا یہ جو ہے invalid argument ہے تو دیکھتے ہیں b option صحیح ہے کی نہیں ہے بلکل جی b option ہماری بلکل a 100% ہماری جو ہے وہ ٹھیک ہوگی بہترین ٹھیک ہے جی اگلے question پہ چلتے ہیں جی اگلا question کیا ہے جی اگلا question ہے اس یہیں پر کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں ہم عرب ٹھیک ہے ٹھیک ہے technology is beautiful یار ما شاء اللہ مزہ آتا ہے technology use کر کے چلیں آگے دیکھتے ہیں جی statement dogs are cats ٹھیک ہے تو dogs جو ہیں وہ ہیں کیا وہ ہیں cats اور cats کیا ہیں cats جو ہیں وہ آپ کی ساری ہیں birds ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈائیگرام بن بیٹھیک ہے تو dogs are birds کیا یہ بلکل ٹھیک ہے کی نہیں ہے dogs are birds تو dogs جو ہیں وہ definitely آپ کی birds ہیں تو conclusion یہ ہے میرا خیال ہے یہ بالکل valid argument ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنا دیکھتے ہیں model argument invalid week valid ہوگا جی تو بالکل ہمارا option d option جو ہے بلکل ٹھیک ہوگا بلکل بیسٹ good am good بہت اچھے ہیں آپ بہت اچھے teacher بھی student بھی آپ بلکل صحیح کرتے ہیں میں اپنی تعریف کرو مجھ خوشی ہوتی اپنی تعریف کرتے بھی کبھی اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو ہے سالے question کو بلکل ٹھیک کیا اگلی اگلی ولا question دیکھتے ہیں جی اچھا دو اور questions ہیں دو اور questions ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو again رب کر دیتے ہیں دیکھیں جی کچھ سمپل سمپل ہے آپ کے سامنے آئے گا کچھ بھی نہیں ہے ایزی ترین چیزیں ہیں آپ لو کیسے ہوتے ہیں اچھا جی statement اگلی دیکھتے ہیں جلدی سے کیا statement ہے dogs are cats ٹھیک ہے دیکھیں dogs are cats اس کو draw کرتے ہیں dogs are cats cats are birds تو اچھے یہ تو اوپر نیچے دونوں ایک جیسے نہیں ہے dogs are cats are birds اس میں دو conclusion اس چلیں دیکھ لیتے cats are birds تو cats are birds کو بھی دیکھ لیتے ہیں cats جی ہیں وی والی ڈائیگرام بن کی cats are birds ہو only conclusion to follow yes either one or two اچھا either کو دیکھ لیتے ہوں جلدی سے either one or two مطب کہ اگر تو dog جو ہے وہ bird ہے تو cat dog نہیں ہو سکتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر dog bird نہیں ہے تو cats dogs ہیں یا dog bird ہیں تو cat dog نہیں ہے ایسا کچھ yes option b جو ہے وہ میرا بالکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہے الحمدلللہ ٹھیک ہے چلیں جی اگلا question جلی سے دیکھتے ہیں میرے خال سے اس والی فائل کا یہ آخر question ہی ہے آخر question دیکھتے ہیں آخر question کیا ہے جی آخر question ہے all windows are rods all windows all windows are rods some rods are frames some rods are frames ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہوگے اور اس میں ایک اور صورت یہ بن سکتی ہے کہ یہ آپ کے سارے روڈ آگے یہ آپ کی ساری فریم آگی ٹھیک ہے اور یہ آپ کی جو ہے ونڈو آگی اور پھر تیسری صورت یہ بن سکتی تھی یہ آپ نے سارے کی ساری جو ونڈو ہے وہ روڈ کے اندر یہ اور ساری فریم بھی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو کنکلوجن سارا دیکھتے ہیں کنکلوجن کیا ہے جی کنکلوجن ہے آل فریم آر روڈ تو آل فریم آر 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 نہیں سم فریم سم فریم سم فریم تو سرے سی غلط ہو گیا دیکھتے ہیں آل فریم آر ونڈوز کیا ساری کی ساری فریم سو ہیں ونڈوز ہیں کی نہیں آل فریم آر ونڈوز صرف آل فریم آر ونڈوز ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے فریم سم اچھ یہ غلط ہو گیا سم ونڈوز آر فریم سم ونڈوز آر فریم اس میں ہو رہا ہے لیکن اس میں سم ونڈوز آر فریم نہیں ہو رہا تو اس لئے یہ بھی ویک آرگومنٹ ہو گیا پھر یہ ہے نو ونڈو آر فریم ٹھیک ہے نو ونڈو آر فریم تو نو ونڈو اس لئے اس میں نہیں اس میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نون کنسیلوسیف آرگومنٹ ہو گیا اب میں یہ دیکھوں گا کہ ایدر والا سین ہے کی نہیں تو میں کہوں گا فیلحال میں کہوں گا نن فالوز ٹھیک ہے تو اپشن کو دیکھے وغیرے میں تو کہوں گا کہ نن فالوز ہوگا لیکن یہاں پر لکھا ہے only one فالوز یہاں پر لکھا ہے only either one or two فالو ٹھیک ہے تو اگر میں دیکھوں only either one or two فالو تو either one one میں ہے all frames are rods تو all frame اور rods تو کسی بھی صورت میں ہوئی نہیں سکتا all frame اور روڈ تو نہیں تو اس لیے one تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا تو یہ جو کہہ رہے ہے کہ either one follow or two follow either option اگر غلط ہو گیا either only one and three follow نہیں میرے سارے کے سارے نہیں تو میں vote دوں گا none follow score before looking at answer I can lock d comfortable تو اگر تو میں نے اس کو follow کرنا تو میرا option کون سا والا ٹھیک ہے that is definitely risky thing yes see I'm right مزہ آتا دیکھ کر صرف اور صرف option d ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہ questions جو ہیں ہمارے الحمدللہ سارے سارے بلکل ٹھیک solve ہو گئے using our different methodology میں ایک اور paper دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں جی اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں logical deduction اس کے اندر answers بھی دیئے ہیں انسر اچھا اس میں کیا کیا وہ ہے انہوں نے option a option b option c option d لیکن کی نہیں دی تو لوجیکل deduction کون سا ولا question آپ کون سے ولا question اس میں follow کریں گے یہ course of action والے questions آگئے پھر اس کے علاوہ یہ ولا question جو ہے یہ ولا question جو ہے all bag سار کے ایک question آگیا پھر ایک یہ ولا question آگیا اور اس کے علاوہ پھر آگیا آپ کا اچھا یہ دکھیں کچھ ایسے ہیں question جو کہ وہی والے ہیں جو کہ ابھی ہم کر رہے تھے no rings are bangles all gold are rings وغیرہ وغیرہ اس کو ان لوگوں نے critical reasoning کے statement and inferences کے اوپر دی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو topics ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ کر رہے تو یہ اس کے ساتھ کر رہے تو یہ چلتا رہتا ہے logical reasoning کے اندر پی ایم سی کے جو questions ہیں وہ بھی نکال کر میں نے پروف کر دیا کہ scene on ہے ہم لوگ بلکل سری ٹریک کی ریزن کے دس نمبر پورے پورے لیں گے اگلے والے لیکچر کے اندر کچھ اور چیز ہیں انشاءاللہ اللہ 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 حافظ